عورت کی ہاں اور ناں میں اتنا قرف ہوتا ہے کہ ان کے درمیان سوئی بھی نہیں سما سکتی ایک اندہ اگر دوسری اندے کو راستہ بتائے گا تو دونوں گڑے میں گریں گی جب بیمار کی قضاء آتی ہے تو طبیب بھی بے وکوف ہو جاتا ہے بترین بیماری جو کسی انسان کو لاحق ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دلائل سے نفرت کرنے لگ جائے اگر تم پریشان ہو تو ماضی میں رہتے ہو اگر فکر مند ہو تو مستقبل میں رہتے ہو اگر سک چین سے ہو تو حال میں رہتے ہو سکرات کے سامنے ایک آدمی ناہیت خوبرو آلہ پوشاک کمال ہلیہ اٹھلاتا ہوا آیا تو سکرات بولا کچھ بولیے تاکہ آپ کی قابلیت معلوم ہو بہلول سے کسی نے پوچھا کہ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہو بہلول دانا نے جواب میں کہا میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کے طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی الزام نہیں لگاتے حسد نہیں کرتے جوٹ نہیں بولتے تانا نہیں دیتے خیانت نہیں کرتے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں تو پیٹ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اداس رہ کر گزارا ہے زندگی میں خوشی رہنے کے لیے بہت زیادہ حمد نہیں بلکہ بہت بے حصی چاہیے ان بے وکوفوں کو آزاد کرانا مشکل ہے جو اپنی زنجیروں کی عزت کرتے ہیں اللہ ہساتا ہے تو ہستے جاؤ اور اگر رولاتا ہے تو روتے چل جاؤ چیزیں دیتا ہے تو قبول کرو اور اگر چھین کا لے جاتا ہے تو راضی ہو جاؤ پیر نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم جتنی انہیں عزت ہوگے وہ اتنی ہی تمہیں تکلیف دیں گے حسد کا جذبہ احساس کم تری سے پیدا ہوتا ہے جو شخص اپنے آپ کو گھٹیاں سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے